اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر انکلاب فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے دانت کی یہ سیچویشن ہو گئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کا دانت کا آگے والا حصہ چپ آف ہو چکا ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی دانت ہو زیادہ تر یہ سامنے والا دانت ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی قسم کے ڈیمیج کی صورت میں وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے کسی بچے نے آ کے سر مارا ہو اور آپ کا دانت ٹوٹ گیا ہو ہو سکتا ہے آپ گرے ہو تو آپ کا دانت ٹوٹ گیا ہو ہو سکتا ہے کسی نے کچھ مارا ہو آپ کو یا کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کا یہ دانت چپ آف ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے بچوں کی صورت میں زیادہ تر یہ سیچویشن بنتی ہے جلے بلڑتے ہیں آپس میں مارتے ہیں گرتے ہیں تو یہ پرابلم ہو سکتی ہے یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں بائیک سے گرنے کے وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو اب اس کا حل کیا ہے کیونکہ یہ بڑی پروبلیمیٹک سیچویشن ہوتی ہے سامنے والا دانت ہے کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر وہ چھوٹا سا بچہ ہے تو کلاس فیلوز اسے ہستے ہیں اس پر اس کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس طرح سے بڑا ہوتے ہوئے بھی آپ کی جو سمائل ہے وہ اتنی پیاری نہیں لگتی تو آپ کو انڈر کانفیڈنٹ ہونا آپ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی پروبلیمیٹک ہوتی ہے جو یہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو اور اس کو حل کروانا ہر بندہ چاہتا ہے تو ٹینشن نہ لیں یہ حل ہو سکتا ہے اور بہت اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور وہ میں آج بتانے لگوں دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ڈیمیج ہوا آپ کے اس دانت کو یہ چپ آف ہوا وہ فورس لگی ٹراما ہوا جس کی وجہ سے دانت کا یہ حصہ ٹوٹ کے گر گیا ٹھیک ہے تو اب یہ جو دانت ہے یہ آپ کے موں کے اندر موجود ایک جاندار آرگن ہے جس میں بلڈ آ رہا ہے جس میں زندگی ہے جس میں نرز ہیں جو کہ پین بھی فیل کرتا ہے جو سینسٹیوٹی بھی فیل کرتا ہے جس کے اندر پوری جان ہے سمجھیں آپ کی تو اس سیچویشن میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو پورا ٹو سٹرکچر ہے اس کو تو ڈیمیج نہیں ہوا یہ نہیں کہ صرف چپ آف جو ہو کہ گیا گر گیا اس کے بعد جو کھڑا ہوئے حصہ اس کو اسیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں کھڑا ہوئے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایکسری کرتے ہیں اس ایکسری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹراما ہوا ہے وہ جو فورس وہ جو امپیکٹ لگا ہے اس دانت کو تو ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ امپیکٹ اندر تک گیا ہو اور روٹ فریکچر ہو گیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو جڑ ہے اندر والا حصہ بون کے اندر وہ نظر تو نہیں آرہا گم کے اندر ہے بون کے اندر ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے فریکچر ہو گیا ہو اگر وہ فریکچر ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ جب آپ آئیں گے اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم ڈسکس کریں گے وہ ایک لمبی ٹاپک ہے کہ کب ہم نے دانت کو کیسے ڈیل کرنا ہے جب روٹ فریکچر ہو کیونکہ فریکچر کسی قسم کا ہو سکتا ہے ورٹیکل ہو سکتا ہے ہرزونٹل ہو سکتا ہے ملٹیپل ہو سکتا ہے سنگل ہو سکتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے سیچویشن کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا ٹریٹمنٹ پلان بننا ہے لیکن موسٹ اف دا کیسز میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ دانت کو سیو کیا جائے اب ہم آگے چلتے ہیں آپ کی سیچویشن ایسی تھی کہ روٹ فریکچر نہیں تھا ہم اچھا اچھا سوچتے ہیں روٹ فریکچر نہیں تھا دانت آپ کا بالکل ٹھیک ہے اور اب اور کیا ہو سکتا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دانت کی جو کنیکٹیوٹی تھی بلڈ کے ساتھ ویسلز کے ساتھ نروز کے ساتھ سمجھیں جس طرح سے کنیکشن تھا اس کا بارڈی کے ساتھ آپ کے ٹوٹ کا وہ کنیکشن ٹوٹ سکتا ہے وہ جو ویسکولیچر ہے وہ جو بندل ہے جو کہ نیورونز لے کے آ رہے ہیں جو کہ ویسلز لے کے آ رہے ہیں وہ ٹوٹ سکتا ہے اس ٹرومی کی صورت وہ بہت تھن اور بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اکثر کیسز میں وہ ٹوٹ سکتا ہے تو جس کے نتیجے میں وہ جو پلپ ہے وہ ڈیڈ ہو سکتی ہے اور بعد میں وہاں پہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ایک اور کیس میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا دانت جو ٹوٹا ہے وہ اس لیول پہ ٹوٹا ہے کہ وہ جو اندر والا دانت کا پلپ ٹیشو تھا وہ ایکسپوز ہو گیا وہ جیسے ہی ایکسپوز ہو گا تو باہر سے سارے بیکٹیریا جرسیم سارے دانت کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے اور جس کے نتیجے میں انفیکشن ہو جائے گا آپ کے دانت کا اب ان ساری سیچویشنز میں انفیکشن کی صورت میں یا اگر پلپ کا ڈسکنیکشن ہو گیا ہے تو اس سیچویشن میں ہم دانت کی پہلے روٹ کنال ٹریٹمنٹ کریں گے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بلڈنگ کے اوپر ہم جاتے ہیں تو پہلے اس کی بیس کو بڑا کانفیڈنس کے ساتھ سٹیبل کیا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اوپر بلڈ اپ کریں سارا کچھ کریں گھر بنا دیں خوبصورتی سے سارا کچھ کا خیال رکھیں لیکن اس کی جو بیس ہو وہ ویک ہو وہ خراب ہو تو بلڈنگ ساری کولیپس کر جائے گی تو اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوت کی جو روٹ ہے دوت کا جو اندر والا حصہ ہے جو نظر بھی نہیں آرہا اس کو ٹھیک کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے ہم روٹ کنال ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب ایک اور سینیریو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو دانت تھا وہ گیارہ بارہ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ چھوٹے سے بچے تھے وہ گر گئے تو ٹوٹ گیا پھر آپ نے خیال نہیں کیا اب آپ کی شادی ہونے والی ہے اب آپ کو دھیان پڑھ رہا ہے کہ میرا دانت بورا لگتا ہے شادی کی پکچرز اچھی نہیں آئیں گی رشتے والے کیا کہیں گے تو اب آپ نے وہ دانت بنوانے کے لئے آئے ہیں گیارہ بارہ سال بعد یا ایون کے سترہ سال بعد تو اب جب وہ بنوانے آئے ہیں تو وہ جو انفیکشن وہ گیارہ بارہ پندرہ سال پہلے ہوا تھا وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ بون اندر سے ختم ہو چکی ہے اور دانت کی جو جڑ ہے اس کے انڈ پہ ایک گرینولومسہ بن گیا ہے ایک لینسی بن گئی ہے تو انفیکشن وہ لانگ سٹینڈنگ انفیکشن کی وجہ سے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے چھوٹی سی سرجری کرنی پڑے جس کو ہم اپی سیکٹ میں کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم جڑ کی انڈ والی جگہ پہ پوری سرجری کر کے کلین کرتے ہیں اور تھوڑا سا جڑ کا حصہ بھی ہم تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں اور پھر اندر سے بھی فیلنگ کرتے ہیں باہر سے بھی دوبارہ روٹ کے نال ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر ہم دانت کو بیلڈ اپ کرتے ہیں تو یہ سیچویشن بھی ہو سکتی ہے تو ملٹیپل چیزیں ہیں اب ہم نے دانت کی جو روٹ ہے اس کو سیو کر لیا ہے روٹ کے نال ٹریٹمنٹ سے اپی سیکٹمی سے یا جو بھی ہم نے کرنا تھا اب ہم نے جو ٹوٹ ہے اس کو سیو کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے اس کو خوبصورت بنانا ہے اسٹھیٹک بنانا ہے وہ جو ٹوٹا ہوا جس کے لئے ہم آئے تھے وہ ٹھیک کرنا ہے یہ تو آپ نے پنگا ڈال دیا نا ڈکٹ صاحب نے کہ اس کا روٹ کے نال ٹریٹمنٹ ہوگی اس کا یہ ہوگا آپ تو آئے تھے اس دانت کی اوپر والے حصے کی فیلنگ کے لئے تو اس کے کیا آپشن ہے اس کے آپشن کی طرف میں آپ آ جاتا ہوں اس کے آپشن میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر چھوٹا سا حصہ ہے یا تھوڑا بہت ہے ٹوٹ کی جو سٹریکچر ہے وہ زیادہ تر منٹینڈ ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہم کمپوزٹ فیلنگ سے ایک ٹوٹ کلرڈ فیلنگ ہوتی ہے جو کہ بلکل ٹوٹ کی شیپ کی ہوتی ہے فیل نہیں ہوتا کہ فیلنگ ہوئی بھی ہے تو وہ فیلنگ ہو جاتی ہے دانت کے اوپر اور بلکل آپ کا نیچرل لوکنگ ٹوٹ بن جاتا ہے اور یہ ہم اکثر کرتے ہیں ریگولر بیسز پہ اب اس کا ایشو یہ ہے کہ اگر تو ٹوٹ سٹریکچر بہت زیادہ لحظ ہو چکے ہیں تو وہ فیلنگ جو ہے اتنی عرصے تک شاید رہے نا ویڈسٹینڈ نہ کر سکے فورسز کو اور وہ ٹوٹ کے گر جائے نکل جائے دوسری سیچویشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو فیلنگ ہے وہ کچھ عرصے بعد اپنا کلر کیونکہ وہ پلاسٹک فیلنگ ہوتی ہے تو وہ کلر تھوڑا سا چینج کرتی ہے کیونکہ آپ نے گرم کھانا ہے تھنڈا کھانا ہے چائے پینی ہے کافی لینی ہے تو وہ کلر تھوڑا سا ابزورب کر کے وہ تھوڑا سا سٹین کر سکتی ہے جو اس کا نیچرل کلر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کے دانت کے کلر سے تو اس لیے تھوڑا عرصے بعد آپ کو چینج کرانی پڑ سکتی ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ جو فیلنگ ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا جو ٹوٹ ہے وہ کلر اپنا کمپلیٹلی چینج کر چکا ہو تو فیلنگ آپ کے وہ جو چینجڈ کلر آف دا ٹوٹ ہے براؤن ہوا ہوا ٹوٹ ہے تو اس کے کلر کو کمپلیٹلی ماسک نہ کر سکے تو ان ساری سیچیشنز میں یا ان تھوڑی سی لیمٹیشنز کی وجہ سے کمپوزٹ فیلنگ سے ایک اچھا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم وینیرنگ کی طرف جا سکتے ہیں کہ ٹوٹ کے جو اوپر والا سرفیس ایریہ ہے جو سامنے سے نظر آتا ہے اس کے اوپر ایک کور لگا دیں لیب سے بنا ہوا جس کلر کا ہم چاہیں جس کلر کے باقی دانت ہیں تو اس سیچیشن میں ہمارا جو حل ہے وڑا اچھا ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی اگر ٹوٹ بہت زیادہ لاؤس ہو چکا ہے ٹو تھرڈ سے زیادہ لاؤس ہو چکا ہے تو پھر ہم ایک کرون لگا سکتے ہیں کرون کی سیچیشن میں یہ ہوتی ہے کہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ زرکونیا یا ای میکس کا کرون ہم لگا سکتے ہیں تو ٹوئنٹی یارز تک ہے اس ٹائم تک تو بلکل بھی یہ پریشان نہیں کرتا تو اس لئے وہ بیسٹ سمجھے جاتا ہے اور وہ پرمنٹ سولوشن کے طور پر لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ ساری سیچیشن ہے کہ جب ہم آپ کے دانت کے ساتھ یہ سیچیشن ہوگی لیکن اب آپ کے کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے روٹ کنال ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے ٹوٹ اپیسیکٹمی کی ضرورت ہو کافی سارے کیسز میں نہیں ہوتی ضرورت ہو سکتا ہے روٹ کنال ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی نہ اور سمپل چپ آف ووہ وٹوٹ کمپوزٹ فیلنگ سے ریپلیس ہو جائے ہو سکتا ہے ونیرز کیا جائے ہو سکتا ہے کرون کرنا پڑے تو یہ ملٹیپل آپشنز آپ کو سارے بتا دیئے اب آپ کے کیس میں کیا ہے یہ آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد ہم بتائیں گے تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہے آپ کے کسی دوست کے ساتھ ہے جس کی شادی قریب ہے یا کوئی ایونٹ آنے والا ہے تو اصل میں یونیورسٹی لائف میں جانے سے پہلے لوگ اکثر کانشیس ہو جاتے ہیں یا شادی کے وقت یا شادی کے بعد یا جب ان کی فینانشل سیچویشن اللہو کرتی ہے کہ اب ہم اپنے تھوڑا سا صحت کو اپنے پرسنیلیٹی کو تھوڑا گروم کریں اب پیسے آگئے ہیں اسٹرگل کر رہے تھے تو آپ تھوڑا سا خود کو بہتر کریں تو پھر یہ چیزوں کو صحیح کرتے ہیں لوگ تو یا پھر فوراں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اس سیچویشن میں بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آ جائیں گے تو ٹریٹمنٹ اتنی ہی آسان ہو جائے گا اتنا ہی پیڈکٹیبل ہوگا اور اتنا اچھا ہو جائے گا اتنا سستا ہو جائے گا شکریہ